نربیہ کے دوشیوں کے خلاف جس میں ایک ساتھ فانسی دی جانے کی اپیل کر کے دلی ہائی کورٹ کا راستہ اختیار کیا تھا اب سپریم کورٹ میں کن سرکار نے ارضی لگائی ہے یہ بات کہی جاری ہے کہ ان سبھی لوگوں کو ایک ساتھ فانسی ملنی چاہیے جو کہ ہائی کورٹ نے کہا مگر سپریم کورٹ میں ارضی لگا کر کے اس بات کو چیلنج دیا گیا ہے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر کن سرکار نے کہا کہ دو وہ دوشی جن کے تمام چیزیں قانونی تمام داؤں پیش ہر طرح کے قانونی کرتب جب تک استعمال کرتے ہوئے دوشی آ رہے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں اس لئے ان دو لوگوں کو فانسی دیا جا سکتا ہے اور پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے اس فیصلے پر اسٹے لگائے بگر دلی ہائی کورٹ نے اسٹے کرنے سے انکار کر دیا اور اسی کے خلاف میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف میں کن سرکار اب سپریم کورٹ پہنچے ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ارضی لگائی گئی ہے کہ دلی ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے سے سنتوش نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس لئے اس پر اب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے آپ کو بتائیں کہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک قانونی داؤ پیش کا استعمال کر کے دوشیوں نے فانسی کے تعمیل کو فانسیل کی عمل درامت کو لٹکانے کا کام کیا تھا اور ابھی بھی لٹکاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایسے میں کہ ان سرکار کا رخ یہ تھا کہ جن لوگوں کی تمام قانونی پرکریہ کی جو راستے ان کے پاس تھے جن لوگوں نے اپنا لیا ہے ان کے اوپشنز ان کے بکلب ختم ہو چکے ہیں اب ان کو فانسیل پر لٹکا دیا جانا چاہیے مگر دلیہ ہائی کورٹ نے اس ان کے فیصلے کو دراصل اس عرضی پر سنوائی کے بعد نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور خارج کر دیا اب آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ دراصل پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے ان دوشیوں کے لیے ایک فیصلہ دیا تھا کہ سبھی کو ایک ہی ساتھ میں فانسیل دی جانی چاہیے اور اس لیے ڈیتھ وارنٹ کو کینسل کر دیا تھا اور اسی فیصلے کے خلاف میں دلیہ ہائی کورٹ کا راستہ اختیار کیا تھا کیندر کے سرکار نے مگر کیندر کے سرکار کے اس عرضی پر رویوار کو دلیہ ہائی کورٹ نے سنوائی کی اور فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور اب اس فیصلے کو آج پڑھ کر کے سنائے گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سبھی کو ایک ہی ساتھ فانسیل دی جائے گی اور اس کی پیچھے کا گراؤنڈ وہی ہے کہ کسی ایک کیس میں کسی ایک اپراد میں ایک سے زیادہ اگر دوشی ہیں جن کو فانسیل کی سزا ہو چکی ہے تو پھر سبھی کو ایک ساتھ ہی فانسیل دی جانے کا پرافدھان ہے آئیے سنتے ہیں اس پورے معاملے میں ادیوکتہ کیا کہتے ہیں دونوں طرف کے ہائی کوٹ نے جو فیصلہ دیا میں اس فیصلے کا شواغت کرتی ہوں کیونکہ یہی دکت تھی کہ ان کو کوئی سمائے باؤنڈ نہیں ہو رہا تھا وہ آگے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے تھے جو بھی سمائے ملتا تھا وہ الگ الگ اس کو ٹائم کو پاس کر دیتے تھے تو اچھا ہے کہ سمائے باؤنڈ ہو گیا اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ان کی مرسی ہے راشت پتی جلدی سے خارج کریں اور یہ آج کا بھی سرکار نے لگائی تھی تو میں سرکار سے امید کرتی ہوں کہ جلدی سے ان کو فانسی ہو لیکن ہائی کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ الگ الگ فانسی نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے تو کوٹ نے ان کا ایک سمائے باؤنڈ کر دیا کہ ایک ہفتے میں تو باقی کس کی ہے ایک کی تو باقی ہے تیسرے کی مرس ایک کی پینڈنگ آئی وہ بھی سپریم کورٹ نے پانچ مہی 2017 کو سلپ ڈسمیس کیا تھا اس کے بعد سے ان کے پاس پیٹیشنز فائل کرنے کا رائٹ تھا بٹ یہ سٹل ویٹ کرتے رہے اس کے بعد جب ہم نے ایک جوکیشن پیٹیشن پٹیالا ہاؤس کورٹ میں لگائی آپ دیکھیں گے اس کورٹ کے آرڈر میں ایک سال تک کورٹ ان کو آرڈر کرتا رہا کہ آپ کے پاس جو بھی رائٹ ہیں اس کا یوچ کیجئے لیکن یہ بیٹھے ہوئے تھے آج اس کورٹ کے جو ججمنٹ ہے اس کا میں ویلکم اس لیے کرتی ہوں کیونکہ کورٹ نے ان کو ٹائم باؤنڈ کر دیا کہ بیدن از سیبن ڈیج آپ کے پاس جو بھی رائٹ ہیں اس کا یوچ کیجئے اگر آپ نہیں کریں گے پٹیالا ہاؤس کورٹ جاری کرے گا اس میں ایک ٹائم بھیکس ہوگا اور اس ٹائم جو ٹائم پرسکرائب ہوگا اس میں ان کو ہینگ کر دیا جائے گا سرکار بھارت سرکار کی اپلیکیشن اور دلی سرکار نے جو دونوں نے ملکے لگائی تھی اس اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں ہمارے لیے کہا ہے کہ جو بھی ہماری لیگل ریمیڈیز ہیں ہم انہیں اویل کریں اور ویدن اے ویک کے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے اس میں ہم اپنی لیگل ریمیڈیز کو آگے اویل کریں کتنے کی مرسیپلی ہے دیاج کا خارج کیا جو کیا ہے اور کتنے اویل کر لیا ہے دیکھیں مکیش کی دیاج کا خارج ہوئی ہے اور وینے کی دیاج کا خارج ہوئی ہے دو کی دیاج کا کا پروسس ہونا ہے اور پابن کمار گپتہ کی کیوریٹیپ پٹیشن کا پروسس ہونا ہے پابن کمار گپتہ کی جویونیلٹی کو لے کے کیوریٹیپ پٹیشن کا تو آج دلی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس پر یہ درکتہ اپنی بات رکھ رہے تھے مگر آئیے ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں کہ آخر اب تک ہوا کیا ہے اور ان دوشیوں کے پاس میں اب ویکلپ کیا بچا ہوا کیونکہ دو دوشی ایسے ہیں جن کے پاس میں قانونی راستہ بچا ہوا ہے ایسے میں دیکھیں کہ اکشے سنگھ کے صرف دیاج کا راشمتے کے پاس میں ویچارہ دین ہے ساتھ ساتھ میں اگر بات کرے پابن کی تو پابن گپتہ کے پاس میں کیوریٹی پٹیشن اور دیاج کا دونوں ہی ویکلپ ہے مکیش اور وینے شرما کے سب ہی ویکلپ ختم ہو چکے ہیں اسی لیے کہ ان سرکار نے ان دونوں کو فاسی دینے کے لیے دلیہائی کوٹ سے درخواست کی تھی مگر دلیہائی کوٹ نے اس ارضی کو خارج کر دیا ہے